السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اشتیاغ احمد صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ مارکٹ میں آئی ہے بہت زخیم کتاب ہے اور اس کتاب میں بہت سارے اعتراضات قائد ازم محمد علی جینار، ٹو نیشن تھیوری، پاکستان کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے گئے سر اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے بڑے ہو کر کہ پاکستان سیڈیز میں تو جو ذکھایا جاتا ہے وہ تو فکشن سیکشن میں ہونا چاہیے وہ تو سٹوری ٹیلنگ یا میت زیادہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کی سر اگر کتاب پڑھ کر کتا 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 میں محاف کیجئے گا اگر میں ایک آپ کی ہائپوثیس نکالوں بیسک آرگیومنٹ اگر کہوں تو آپ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا یہ ایک ارادے سے بنا گیا تھا جس کو گریڈ گیم بھی کہا ہے آپ نے یہ ایک بفر ہے کہ انڈیا اتنا زیادہ سٹراؤنگ نہ ہو جائے کہ کل کو وہ کومیونسٹ کومیونزم کی طرف اگر جاتا ہے جہاں نہرو کے بینٹ بھی تھا تو یہ پھر ایک گلوبل سوپر پاور بن جائے گا اور یہ کومیونسٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پاکستان کو ایک بفر سٹیڈ بنائیں جس کو آپ نے گیرسن سٹیڈ کیا بلکل آپ کا درست ہے جی جی بلکل درست ہے اب یہ اگر آپ کہیں کہ وہ گریٹر انڈیا نہیں چاہتے تھے تو آپ انیس سو سنتالیس بلکہ چھالیس سے آج تک کا طرز عمل دیکھیں وہ ہندوستان کے حق میں ہیں یا پاکستان کے حق میں ہیں بارگرک تھیچر کہتی ہیں ہاں سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہم کو ہندوستان کی اہمیت کا اندازہ کر کے اپنی حکمتیں عملی وضع کرنا چاہیے یعنی مائٹ از رائٹ ابھی بھی ہندوستانی کے طرف ہے اگر وہ ہمایتی ہوتے پاکستان کے تو پاکستان کی سرحض سے گرداسپور کیوں نکالتے ہیں پاکستان کی سرحض سے فیروسپور اور زیرہ کیوں نکالتے ہیں فیروسپور کیوں نکالا گیا جانتے ہیں اس لیے کہ جو جنگی اساسے پاکستان کی حصے میں آ رہے تھے ہندوستانی علاقوں سے ان سب کا ڈھیر فیروسپور میں کیا جا رہا تھا تو فیروسپور میں جب یہ ڈھیر ہو گیا تو اس ڈھیر کو پاکستان جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے فیروسپور کو ہندوستان سے کار دیا اور یہ کرسٹفور بیومانٹ جو کہ ریکلپ کا سیکرٹری تھا اس نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں واضح بیان دیا ہے اس کے پر میرا مضمون اسی زمانے میں ڈان میں آیا تھا مارچ میں آیا تھا دیکھیں اگر برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ وسیطر ہندوستان اُبھرے تو وہ کشمیر پاکستان کو دیتا ہندوستان کو کیوں دیا بھئی ہمیشہ سے وہ کشمیر میں مظالم کو نظرانداز کرتا رہا گرچہ امریکہ پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا برطانیہ نے ہندوستان کا ساتھ دیا ملک توڑنے میں کسی سورہ سے نہیں کل برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اساسے والی اساسے سب کیے گئے ہیں ٹو نیشن تھیوری پر ہم آنا چاہیں گے پاکستان میں اس کو بہت ہی زیادہ ایک سیکرڈ کاو ہولی کاو سمجھ جا جاتا ہے آپ اگر پرائی میری سر پریجنٹ بھی بنے ہیں تو انس کا کہا جاتا ہے کہ اینول یقین ہے میرا ٹو نیشن تھیوری پر میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان کو بہتر انویجن کیا جاتا کہ اگنس ریلیجز پرسیکیوشن اور ہمیشہ سے میری ایک تھیوری تھی اگر ہم سکھوں کو اپنے ساتھ کر لیتے تو بہت بہتر ہوتا یہ آپ ہی کی کتاب پڑھ کر آپ کو ہی سن کر مجھے ریلیز ہوا کہ قائد اعظم نے بھی یہی سوچا تھا اور قائد اعظم نے بھی سکھوں کو کہا جا کہ آپ بلینک ڈاکیومنٹ پر جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی میں سائن کر دوں گا آپ ہمارے ساتھ مل جائیں سو بڑنٹ یو سی کہ یہ خود ٹو نیشن تھیوری کے خلاف جاتا ہے اگر قائد اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ سکھوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ساتھ ہم ایک ملک بنا لیں اچھا بہت اچھا سوال ہے ایم بیری پلیز کہ آپ اتنے شاہر سوال کر رہے ہیں ٹو نیشن تھیوری انگریزوں سے کہاں سے آئی دیکھیں انیس سو انتیس کی بات ہے جب باردہ میں مہاتمہ گاندھی نے راشتیہ سوامک سووکسنگ کی پڑھو کا کیمپ کا دورہ کیا تھا تو اس کے بات آ کر کے اپنے رسالے ینگ انڈیا میں انہوں نے لکھا تھا ایبری کمیونٹی میں اردو اس کا کرتا ہوں ایبری کمیونٹی ہز نوٹ اونلی دی رائٹ بٹ دی دیوٹی تو ارگنائز سپریٹی ہر قوم کو یہ حقی حاصل نہیں ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اگر اپنا الہدہ وجود چاہتی ہے تو اپنے آپ کو منظم کریں بھائی جب اکثریت الہدہ ہو جائے گی تو اقلیت خود بخود الہدہ ٹھہرے گی یہ انتیس کی بات ہے بھائی ابھی تو انیس سو چالیس بہت دور ہے آچھا انیس سو چالیس میں کیا ہوا انیس سو چالیس میں بھی جب محمد علی جنہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو کیسے کیا لالا لاجپت رائے کی حوارہ دے کر کے پیش کیا موجود تو نہیں تھے وہ تو لاہور میں لالا لاجپت رائے کی حوارے سے کہہ رہے تھے کہ دو قومی ہیں یہی اچھا آگے چلی انیس سو سیتالیس میں امبیڈ کر نے یہ بھیم راو رام جی امبیڈ کر نے قراداز لاہور میں اس نقص کی نشان دہی اسی زمانے میں کی تھی کہ آپ نے کیا کہا تھا ریجنس بھی سوبرن اور اٹانومس بھائی یہ سوبرن ہے وہ اٹانومس نہیں ہو سکتا جو اٹانومس ہے وہ سوبرن نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں رکھا گیا تھا یہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ بنگال کے لیے گنجائش نکالی جائے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے تو کوئی نہیں سنتا آپ نے دو حصوں میں تقسیم کا مطالبہ کیا اور یہ قراداز میں گنجائش رکھی گئی کہ تین حصے ہو جائیں چنانچہ انیس سو سیتالیس میں جب کانگریس نے قراداد یہ منظور کی کہ صوبوں کو بھی تقسیم کیا جائے جسے خود مہاتمہ گاندھی نے کہا مہاتمہ گاندھی نے اس کی مخالفات کی تھی تو بنگال کی تجویز اُبھری حسین شہید سوہروردی اور جو گزید اعلیٰ تھے اور قائد حضب الاف کرن شنکر روئے تھے ان کے ساتھ سبحان چندربوشت کے بڑے بھائی سرش چندربوشت ہیں انہوں نے تجویز پیش کی کہ جناب ہندوستان تقسیم ہوتا ہو ہم بنگال کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو آپ دیکھیں گے ابھی حالیہ دو سال پہلے دسمبر میں یہ خبر شاپی تھی کہ دوسری جون کو کلیمنٹ ایٹلی نے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو لکھا تھا دوسری جون کو تینسری جون کا پلین آنے والا ہے کہ ممکن ہے کہ بنگال ایک الہدہ ملک کے طور پر اُبھرے لیکن ٹرانسپر اور پاور پیپر کا حوالہ میں آپ کو جوں گا ابھی میں حال میں دیا ہے دسویں جل شاید صفحہ دس تیرہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جب متحد اور آزاد بنگال کی تجویز کی بات پنڈت نہرو کے سامنے آئی تو باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ محمد علی جناع اسے قبول کر چکے ہیں مہاتمہ گاندھی بھی اسے قبول کر چکے ہیں پنڈت نہرو نے کہا جانے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں یعنی بنگال کے ہندو ہندو کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کی ڈومینیشن میں رہنا گوارہ کریں گے یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے تو دو قومی نظریہ رکھ کر کے آپ نے بنگال کی آزادی کا سیتالیس میں جو ہے سجد باپ کیا مجیب و رحمان نے لکھا ہے کتاب یہاں پر موجود ہے انفینش میموارز اور ایش وی ہورٹسن کی کتاب ہے وہاں دی گریٹ ڈیوائیڈ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماؤن بیٹن نے پوچھا کہ حسین شہید سروردی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک متحد اور آزاد بنگال کی تزویز کی حمایت کر رہے ہیں تو جنا صاحب نے کہا بلکل یہاں پر پورا قصہ شیخ مجیب و رحمان میں جھوٹا ہوں نا ہم پاکستانی جھوٹے ہیں نا انگریز تو جھوٹے نہیں ہوتے بنگالیز تو جھوٹے نہیں ہوتے پورا قصہ لکھا ہے کہ سرس تندر بوش جب گئے تو ان کو پٹیل نے ڈاٹا مسٹر بوش جون بی میڈ وی وانٹ کیلکٹا تو اس وقت آپ نے صدیباب پیا تھا جناسات تو تیار تھے کہ ایک طرف پاکستان ایک طرف باز باز بنگال دو مسلم اکثریتی ممالک ابریں گے جو قومی نظریہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ بھائی دو اکثریتی علاقہ ہے ایک مسلم اکثریتی علاقہ ایک ہندو اکثریتی علاقہ اور اس کی تشریف جنا صاحب نے ایچ پی غورٹسن سے اپنی انٹرویو میں کی تھی جسے وحید احمد صاحب نے دنیشن وائس میں چوتھی جلد میں اب ظاہر ہے کہ آپ کے زبانی ابھی پورن پوچھا ہے میں آوالی تو دے نہیں سکتا یہاں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو میجارٹی ایریا ہو مسلم میجارٹی ایریا ہو اور دونوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کے زبان بغیرہ جتنے خوک ہیں اس کا تحفظ ہو لیکن چونکہ وہ اقلیت میں ہوں گی اس لئے وہ جارہانہ رویہ نہیں اپنائیں گی آمن قائم ہوگا انگریز کب چاہتا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو آپ وہ پڑھیں نا لیونارڈ موزلی کی The Last Days of the British Rage وہ کہتے ہیں کہ متحد ہندوستان تو انگریزوں کا شاہکار تھا جس کے پر ان کو بہت ناز تھا وہ اس شاہکار کو توڑنے پر آز ہی نہیں تھے تو بھائی ایک تجویسی چکرورتی راج گپالا چاہیے کہ بھائی سوہوں کو تقسیم کرو صرف پرکسی لیتی علاقہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی مان لیتی ہے مہاتمہ گاندھی نہیں مانتے تھے ہم مان لیتے لیکن اس میں اور ریٹلیف آ وارڈ میں ایک خلیج ہے اگر آپ سے گرداسپور نہ لیا جاتا گرداسپور کے لیے انگریزوں سے مراصلت انیس سو چھیالیس سے ہو رہی تھی کرشنا مینن نے خط لکھا تھا کہ اگر کشمیر دے کر کے پاکستان کو مضبوط کیا گیا تو ہندوستان گاندھی نے پیش کیا لاجپسگای نے پیش کیا جواہلال نیرو نے بھی پیش کیا کیا یہ سب انگریزوں کو پیٹھو تھے کہیے اور اگر وہ گریٹر انڈیا چاہتے تھے تو کیا کہلے تھے آپ پرخلیت بھو بنا کے چلے جاتے اور اگر وہ پاکستان بنا جانا چاہتے تھے تو وہ مضبوط پاکستان بناتے اور نے کمزور پاکستان کیوں بنایا بھائی پورا بنگال آ جاتا آپ کے پاس پورا پنجاب آ جاتا آپ کے پاس تب آپ مقابلے کی طاقت ہوتے آپ کے پاس مقابلے کی وسائل ہوتے آپ کے پاس مقابلے کی آبادی ہوتی ایسی باتیں نہ کہیں جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں اگر آپ کے دل میں غبار ہے پاکستان کے خلاف آپ کے دل میں غبار ہے بانی ہے پاکستان کے خلاف تو الگ ہے آپ نکالتے رہیں آپ اس سے بھی زخیم کتابیں چھاپیں مغز نہیں ہوگا دلیل نہیں ہوگی حوالہ نہیں ہوگا تو آپ کی بات نہیں ہوگا بارہ جلدیں ہیں بارہ بارہ سو سفوں کی اتنی بڑی جو transfer power of power papers کیا وہ من غلط ہے ہم تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ کانگریس پیپرز رکھے ہوئے ہیں میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں جینا پیپرز جینا لیاقت مراستر میں نے خود مرتب کی میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ کون ہے جو ہمیں جھوٹا بول رہا ہے آپ جھوٹا نہ بولیں آپ یہ نہ کہیں کہ مورق جھوٹ بولتے ہیں آپ کہیں کس مورق میں کون سا جھوٹ بولا ہے ہم نے کتاب لکھی کتاب سامنے رکھ دی ہے پبلک کی پڑھا ہے اس کو دیکھ کے کہے کوئی مجھے کہ میں جھوٹ بول رہا آئے گی انشاءاللہ میں اس کو لکھ کر کے بلاؤں گا اور جس طرح سے میں نے ایک باب رقم کیا ہے ڈاکٹر فرویز حوزبوی کے عزاز میں ان کے عزاز میں بھی یاسر لطیف حمدانی صاحب کے عزاز میں بھی انتی بھی کتاب اس سے ذرہ پہلے آئی ہے میں پیش کروں گا اور میں دعوت دوں گا آئے وہ صاحب جنہوں نے جھوٹا کہا ہے اور فکشن کہا ہے بطالے پاکستان کو انتی میں سنوں گا اور وہ اپنا نام پتہ بتائیں چونکہ اگر وہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے تو میں ان کو مقدمہ کروں گا یہ نہیں لائیبل یہ کرمینل لائیبل سکھوں کا تعلق ہے تو دیکھیں سکھ بچارے ان کے ساتھ مسلمانوں نے بہت ضرم کیا مغلوں کے زمانے سے ضرم کیا گروہ ارجن ہوں یا کوئی ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس لئے سکھ اس حقیقت کو بروقت نہ سمت سکے کہ وہ بھی ایک اقلیت ہے اکثریت نہیں ہے فسادات میں تینوں تھے پنجاب کے فسادات پہ سکھ بھی ہندو بھی مسلمان پہ دیر پہ اثر رہا تو سکھوں پر دیکھیں مکتی باہینی کی تربیت کس نے کی تھی جنرل شاہ بیغ سنگھ جنرل شاہ بیغ سنگھ کا انجام کیا ہوا کہ وہ گوریڑل ٹیمپل میں ہندوستانی فوج کی خلاف لگتے ہوئے سن جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا کے ساتھ جان سے گئے سب سے دیر پہ اثر جو ہوا ہے وہ سکھوں پر ہوا ہے جنا صاحب نے یہ کہا تھا تاکہ انہوں نے کہا تھا کہ اخلیتیں کوئی حقوق ملیں گے تو مہاراجہ پٹیالہ سے بات ہوئی جن کے دیوان تھے کیم پانیکر جنہوں نے کتاب سروی آف انڈین ہسٹری بھی لکھی اور جو چین میں ہندوستان کے سپیر بھی رہے تو مہاراجہ پٹیالہ نے جنا صاحب سے پوچھا کہ اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ ہم کو کیا مراد دیں جنا صاحب نے ایک کاغذ لیا دسخت کیے کہا جو شرائط آپ کو چاہیے اس کے اوپر لکھ دیں دو چوازہ تھے دو مسئلہ ہاتھی دیکھیں ایک یہ کہ ایک پنجاب کی تمام لوگ کم از کم اس بات کا اسمینان کر لیں کہ ان کے تمام حقوق ملیں گے دوسری بات کہ ایک اصول کی بات ہے کہ دیکھیں جنا صاحب جہاں مسلمانوں کے تحفظ کی بات کر رہے تھے ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے تو وہ جناب علی سکھوں کے تحفظ کی بھی بات کر رہے تھے انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان میں آپ محفوظ کریں گے ظاہر ہے کہ اگر صوبہ تقسیم نہیں ہوتا تو نانکانہ صاحب کے پر جھگڑا امرسپر پر جھگڑا بھئی ہم وہی کرتے ہیں جو ہم کرتار پور میں کریں لیکن اصل میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ماضی میں بہت ہی اشتیار انگیز ایک جو ہے تاریخ رہی ہے تو اس وجہ سے ماسٹر تارہ سنگھ ہو یا سردار سورن سنگھ ہو وہ اس بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کسی کے خقلیت ہے اور یہ ایک علمیہ ہے ہمارے یہ انجام اچھا نہیں ہوا اور اگر وہ شامل ہو جاتے میں نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جنہ صاحب کے ذہن میں یہ تھا یا مہاراجہ پڑھ چاہلا کے ذہن میں یہ تھا لیکن ایک رسمی یا غیر رسمی خالستان پاکستان اور ہندوستان کی بیچ میں آ جاتا ایک بفر بن جاتا جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوتا پنجاب تقسیم نہیں ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں اٹھتا کشمیر پاکستان کے پاس ہوتا پورا پنجاب پاکستان کے پاس ہوتا تو ایک خالستان بھی ہوتا ایک اندوستان بھی ہوتا ایک پاکستان بھی ہوتا اور اس سورہ سے ایک امن رہتا وہ تو ہر اقلیت کو جب یہاں کراچی سے سوار ہوتے ہوئے جہے نہ سمجھی کہ انہوں نے ایک رسمی سی بات کہہ دی تھی گیارہ اگرس کو بھئی جب یہاں کراچی سے کراچی دیکھیں ٹرین کا سفر تو دونوں طرف سے لوگ کٹ رہے تھے ہوای جہاز کا سفر اس زمانے میں پچھتر سال پہلے بہت مشکل تھا ہر کے لیے ممکن نہیں تھا تو رہ گیا تھا ایک سمندر کا راستہ تو بہت سارے سکھ بہت سارے ہندو کراچی میں جمع ہو رہے تھے کہ پانی کے جہاز سے وہ بمبئی چلے جائیں وہاں سے اپنے ملک میں داخل ہو جائیں تو یہاں جو مسلمان محاضر جماعتیں انہوں نے سکھوں پر اور ہندووں پر حملہ کیا قائد آزم ریڈیو پر گئے اور انہوں نے تنبیح کی کہ آپ میزبانی کے آپ مہمانی کے آداب don't abuse the norms of hospitality اور اور سکھ تمبیح کی اور تمام حکام کو حکم دیا کہ کسی بھی ہندو کو کسی بھی سکھ کو کوئی مسلمان گزندر نہ پہنچا سکے بھائی 1928 میں جنا صاحب نے All Parties Conference میں کہا تھا کہ ہر جمہوری نظام میں اقلیتوں کا مسئلہ رہتا ہے اقلیت نے کچھ دیر نہیں سکتی ہمیشہ اقلیت کو دینا ہے تو جب پاکستان بنا اور مسلمان اقلیت میں آئے تو جنا صاحب نے کہا آپ آزاد ہیں آپ مندر میں جائے آپ گردہ میں جائے آپ مسجد میں جائے آپ آزاد ہیں آپ کا کسی ذات پاس سے تعلق ہو کیوں پاکستان بنا تھا مذہبی امتیاز کی وجہ سے تو اب پاکستان میں انہوں نے کہا تھا تقریب میں کہ ہم اقلیت میں تھے ہمارے ساتھ انتیازی سلوک ہو رہا تھا تو اب ہم پاکستان بن گیا ہے تو ہم اپنی اقلیت وں